بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں سب فرینڈز میں ہوں محمد نعیم چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں آپ کو اور آج فرینڈز جس ویڈیو پر میں ریاکشن لے کے آیا ہوں وہ ویڈیو ہے جو ٹاپ ٹین کنٹریز جیکس لاب بنگلہ دیش مطلب کون سے وہ دس کنٹری ہیں جو بنگلہ دیش سے پیار کرتے ہیں بھالو باشی تو دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو جلدی سے کہ کون سے دس وہ کنٹریز ہیں جو بنگلہ دیش سے پیار کرتے ہیں بھالو باشی کرتے ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوتوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایکون کو دمائیں تاکہ میں آنے والی ویڈیو کی نٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بینہ ہوئی دیر کیے میں کرتا ہوں آج کا ویڈیو سٹارٹ دیکھتے ہیں کون سے دس کنٹری ہیں میرے ساتھ رہے آپ بھی دیکھیں ویورز ویڈکم تو دس ویڈیو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان ٹین کنٹریز کے بارے میں جو بنگلہ دیش سے پیار کرتے ہیں تو وہ کون سا ٹین کنٹریز ہیں چلیے جان لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں اوکے مستر ڈانگران چینل کو بھی سبسکرائب کریں اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ٹین یونائٹڈ کنگڈم یونائٹڈ کنگڈم اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے یوکے بنگلہ دیش کی ڈیفیکلٹ سیچویشن میں ہیلپ بھی کرتا ہے اور یوکے ہر سال بنگلہ دیش کو ملینز پاؤنڈ کی ایڈ بھی دیتا ہے نمبر نائن سری لنکا سری لنکا اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے ٹریڈ پارٹنر ہے دونوں کنٹریز میں کرکٹ بھی پبلک ریلیشن کے فرینڈلی ہونے کی ایک ریزن ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ان دونوں کنٹریز کو آپس میں جوڑتی ہیں نمبر ایٹ پاکستان پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کنٹریز کا میجر ریلیجن اسلام ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ بنگلہ دیش کو اپنا برادر کنٹریز سمجھتے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش آج کی ریٹ میں مسلم کنٹریز میں فاسٹس گروئنگ کنٹری ہے نمبر سیون ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا اور بنگلہ دیش 1974 سے فرینڈلی ریلیشن میں بندے ہوئے ہیں دونوں کنٹریز میں ٹریڈ بھی ہوتی ہیں اور دونوں کنٹریز کے گورنمنٹ ریلیشن بھی اچھے ہیں نمبر سیکس ملیشیا بنگلہ دیش اور ملیشیا دونوں کنٹریز آپس میں اچھے بزنس پارٹنر ہیں اور ملیشیا بنگلہ دیش کا بھوٹان اور بنگلہ دیش کے بیچ ٹو سائٹڈ ریلیشن ہے دونوں کنٹریز کے گورنمنٹ اور پبلک ریلیشن اچھے اور مضبوط ہیں اور دونوں کنٹریز میں ٹریڈ اور بزنس ڈیلز بھی ہوتی رہتی ہیں نمبر فور نیپال نیپال نے 1972 میں بنگلہ دیش کو ایز ای سیپرٹ کنٹری ریکنگائز کیا تھا تب سے دونوں کنٹریز کے ریلیشن اچھے ہیں اچھے ریلیشن کی وجہ گوڈ ویل میوچال انڈرسٹینڈنگ اور دونوں کنٹریز کی کو آپریشن ہے یہ دونوں کنٹریز آپس میں ٹریڈ بھی کرتے ہیں نمبر ثری ساؤدی ارے بیا 1975 سے ساؤدی ارے بیا اور بنگلہ دیش کے گورنمنٹ ریلیشن کافی مضبوط ہیں ساؤدی ارے بیا بنگلہ دیش کی کریٹیکل سیچویشن میں ہیل بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ ساؤدی ارے بیا بنگلہ دیش کا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے نمبر 2 انڈونیشیا انڈونیشیا پاپولیشن کے حساب سے سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے اور بنگلہ دیش کا آل ٹائم بیسٹ فرینڈ ہے انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں ان دونوں کنٹریز کی ایمبیسیز بھی ہیں اور انڈونیشیا بنگلہ دیش کا انٹرنیشنل لیول پہ سب سے بڑا سپورٹر بھی ہے نمبر 1 انڈیا بنگلہ دیش اور انڈیا بہت ساری چیزوں میں سیمیلر ہیں دونوں کنٹریز میں گورنمنٹ ریلیشن بھی اچھے ہیں اور انڈیا بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اس کے علاوہ دونوں کنٹریز کے لوگ بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو یہی تک تھی آج کی ویڈیو ان ٹائم کنٹریز کے بارے میں جو بنگلہ دیش سے پیار کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ کا دن سے دھنو بات بہت زبردست دیکھیں آج ٹاپ ٹین کنٹریز جو بنگلہ دیش سے پیار کرتے ہیں بہت زبردست ویڈیو آپ لوگوں کیسا لگا کیا آپ لوگوں کو پہلے پتا تھا یا پھر اب پتا چلا ہے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ میں بنوگا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا گوڈ بائی اللہ حافظ